پاکستان کے مشہور نواخان ندیم رضا سرور انیس سو ستر کو کراچی کے علاقے نئی کراچی میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام سید اسرار حسین رزوی جبکہ ان کی والدہ کا نام سیدہ نرگس کاتون ہے ندیم کے چار بھائی اور دو بہنے ہیں ان کے دو بیٹے ہیں بڑے کا نام علی شناور اور چھوٹے کا نام علی جی ہے ندیم سرور نے چار سال کی عمر سے نوحے پڑھنا شروع کیا نوحوں کی تعلیم انہوں نے اپنی والدہ سے حاصل کی ان کی والدہ ندیم رضا سرور کو محرم کے مہینے میں مجالس میں لے جایا کر دی تھی ہر سار لاکھوں مسلمان محرم میں ندیم رضا سرور کے نئے نوحوں کا انتظار کر دے ہیں انہوں نے پاکستان کے ست روئے جشن آزادی کے موقع پر آزاد پاکستان کے ٹائٹل سے ملی نغم بھی ریلیز کیا تھا جو بہت مشہور ہوئی ندیم رضا سرور کی مقبولیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دوہزار سترہ میں پاکستانیوں نے فبیحہ شہرازی کے بعد سب سے زیادہ گوگل پر ندیم رضا سرور کو سرچ کیا ندیم رضا سرور نے میکینیکل انجینئرنگ، کمرشل ڈیزائننگ اور انٹینئر ڈیزائننگ کی ایڈیوکیشن بھی حاصل کی ہے ندیم سرور نے انچولی کے مین روڈ پر خان اسنیک کے سامنے سٹیشنری کی ایک دکان بھی کھولی تھی اور وہ خود بھی دکان میں بیٹھتے تھے اسٹیشنری کی دکان نہیں چلی تو کچھ عرصے کے بعد بند کر دیا ندیم رضا سرور نے چار سو نوہے چودہ مختلف زبانوں میں پڑھے ہیں ان کا پہلا نوہہ روزے پہ مصطفیٰ کی اداسیت چھائی ہے کنبے کو کھو کے زینب ناشات آئی ہے یہ مصرہ میر مونس کے مرسیے سے لیا گیا ہے معمولی تبدیلی کے ساتھ ندیم رضا سرور نے پڑھا اور اس دور میں خاصا مقبول ہوا ندیم سرور نے میر تکلم انیس پہرسری محشر لکنوی ہلال نقوی کے علاوہ شوکت رضا شوکت سے اپنے لئے بہترین نوہیں لکھوائے اور مقبول ہوتے چلے گئے ندیم رضا سرور علی رضوی سچے بھائی کو اپنا روحانی استاد اور روحانی باپ مانتے ہیں ندیم رضا سرور سے پہلے نوہ خانی میں جعفر دادا نازم بھائی چھبن بھائی عزت لکنوی سچے بھائی زیا بھائی علی بھائی مشہور تھے اسی کی دھائی میں ناصر زیدی اور ندیم رضا سرور نے اس فن میں تباہ آزمائی شروع کی اور ندیم سرور نے بہت شورت حاصل کی انیس سو چھانوے کے بعد ندیم رضا سرور نے ریحان آزمی سے اپنے لئے نوہ لکھوائے اور بہت مقبول ہوئے ندیم رضا سرور نے جدید نوہ خانی کی بنیاد رکھی ندیم رضا سرور جوش و جذبے کے ساتھ نوہ پڑھتے ہیں اور نوہ خانی اس روانی کے ساتھ کرتے ہیں کہ سننے والے کو بہت مزہ آتا ہے ندیم سرور ایک ایک لفظ کو اس انداز سے تلفز کرتے ہیں کہ سننے والے کے دل میں اترتے ہیں جیسی ادائیگی ندیم سرور کرتے ہیں ایسا انداز اور لفظوں کی ایسی ادائیگی کسی اور کے لئے ممکن نہیں ہے ندیم سرور نوہ کے الفاظ کے مزاج سے واقف ہوتے ہیں اور نوہ پڑھتے ہیں